ہمارے ساتھ آئے ہوئے امین پتھان صاحب یہاں پر موجود رستم بھائی شکور بھائی ریحانہ جی اور ہمارے اپنے آپ کے اپنے ہم سب کے چہتے آدھرنیے راجہ دشن سنگھ جی بھائیوں اور بہنوں کہیں پر جا کر تقریر کرنے میں مزہ تب آتا ہے جب کوئی روٹھا ہو تو تقریر کے ذریعے اس کو منایا جائے لیکن یہاں تو وہ لوگ بیٹھیں جو وسندرہ جی کے اور دشن جی کے شہدائی ہیں جو وسندرہ جی اور دشن جی کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں اس سے لوگ بھی بھائیوں اور بہنوں پورے ملک کی جو تصویر ہے اگر بھارتی جنتہ بارٹی کو کسی کو جاننا ہو تو جھالاوار جھالن پٹن آ کر دیکھ لے مجھے بھی جتنے اقلیت کے ووٹ نہیں ملتے اس سے زیادے بھروسا لوگ دشن سنگ پر کر کئی بار پارلیمنٹ میں میں بھارتی جنتہ بارٹی کا اکلوتا مسلم سانسد ہوں جیت کر آتا ہوں لگاتار تیسری بار جیت کر پارلیمنٹ میں ہوں اپنی بات کو مضبوطی سے رکھتا ہوں کسی سے ڈڑتا نہیں صرف خدا سے ڈڑتا ہوں نڈر ہو کر کام کرتا ہوں اپنی بات کو مضبوطی سے رکھتا ہوں لیکن اقلیتوں کے سوال پر پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر دشن سنگ جی کو آپ نے ایسی گھوٹی پلا دی ہے کہ وہ آپ کا نام رٹھتے رٹھتے پارلیمنٹ میں تھکتے نہیں ہیں ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی کو امتحان اب دینے کی ضرورت نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو دوسروں کے چشمے سے دیکھا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ اپنی نظروں سے دیکھیں اگر آپ وسندرہ جی کو دیکھیں گے دشن سنگ جی کو دیکھیں گے تو کوئی ان کے بارے میں آپ کو کیا بھڑکایا گئی تو جانچے پڑکے کھڑے لوگ یہ آپ کے بیچ میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے نام پر سیاست ہوئی آزادی کے ساٹھ سال بیٹھ گئے ہندوستان کا مسلمان غریب ہے پچھرا ہے بیرزگار ہے کیونکہ یہ جو نام نہھاز سکلڑ نیتا ہے یہ آپ کے غریبی دور کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی غریبی ووٹ کی دور کرنا چاہتے یہ لوگ جذباتی مدع میں آپ کو بھزانا چاہتے ہمارے بچوں کو بھی چاہیے تعلیم ہمارے بچوں کو بھی چاہیے روزگار ہمارے بچے بھی ڈی ایم بننا چاہتے ہمارے بچے بھی اسپی بننا چاہتے ہمارے بچے بھی ڈاکٹر انجینئر پروفرسر بننا چاہتے ہیں لیکن یہ نام نحاظ سکلر نیتا صرف افطار پارٹی کر کے ٹوپی پہن کر آپ کو ٹوپی پہنانا چاہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں آج کل سکرزم کا پہمانہ کیا ہو گیا ایک ہی پہمانہ ہے ایک افطار پارٹی کر لو اور جا کر مسلم بھائیوں کے بیچ میں اس کی ٹوپی لے کے پہن لو ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے وہ سوال نہیں پوچھتی کہ خالی ارے ٹوپی تو عبادت کے لیے ہے ہم تو باوضو رہتے ہیں تو ٹوپی پہنتے ہیں ہماری ٹوپی کسی نیتا کی سیاست کی دکان نہیں ہے اگر ہماری خدمت کرنی ہے تو ہماری ہمارے قوم کے بدن پر کپڑے نہیں اس تن کو ڈھکنے کا کام کرو تب ہم تمہیں اپنا مانے ہمارے بزگان دین ان کے مزار کسی نیتا کے چادر کے محتاج نہیں ہیں منت مانگنے جاتے ہیں خود کے لیے اور احسان چرہ دیتے ہیں مسلم قوم ہمارے یہاں بیہار کے مکہ منتری روز صبح ایک مزار پر چادر کی فوٹو کھچوا لیتے ہیں اور ٹوپی پہن لیتے ہیں کہتے ہیں ٹوپی بھی پہننا پڑے گا ٹلک بھی لگانا پڑے گا ہم نے کہا بھئی بھڑا آپ کو کون سا کون سا کام بتا رہے ہم لوگوں کو بھارتی جنتہ بھارٹی کی نیتا وسندرہ راجے کہتی ہیں دشیند سنگھ جی اپنی ٹوپی پہنے اور اسد بھائی دشیند سنگھ جی اپنا ٹلک لگائیں اور رسد بھائی اپنی ٹوپی پہنے دونوں ایک دوسرے کے جذبات کے قدر کریں ایک دوسرے کے بھرل پہنے یہ ڈھونگ سے کام نہیں چلے گا آج ضرورت ہے جو لوگ بھارتی جنتہ بھارٹی کو سمپردائی کہتے ہیں یہاں پر ٹیلیویزن کے لوگ موجود ہیں کیمرہ گھما یہ منچ کی طرف یہ جو اقلیت کے رہنما بیٹھے ہیں یہ کسی نیتا سے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں گیا تھا مد پردیش وہاں پر ایک کانگریس کے نیتا نے بیان دیا کہ جو مسلمان کانگریس کو ووٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا میں نے کہا اللہ تجھے جلدی جنتی بنا دیا دیر کس بات ووٹ سے پہلے چلا جا جنت میں لیکن جنت میں جانے کے لیے تو دنیا سے جانا پڑتا ہے جنت دنیا میں تو نہیں ملے گی وسندر آواز سندھیا تو اس دنیا کے لیے کام کر رہی یہ جو ووٹ ہے یہ اپنا ووٹ اور یہ دین کا معاملہ الگ ہے ہمارے عامال ہم سے مرنے کے بعد منکر نکیر پوچھیں گے نہیں کونسی پارٹی میں تھے سونیا جی راہل جی کے ساتھ تھے نرس امہ راو کی کانگریس میں تھے یا ٹل بہاری باج پئی وسندرہ راجے کی پارٹی میں تھے یہ تو سوال نہیں ہوگی وہ تو آپ کے عامال سے آپ کو جنت ادوزخ ملتی ہے یہ سیاست ہے جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو اس سے سرک بنتی ہے اس سے بجلی آتی اس سے پانی ملتا ہے اس سے آپ کے بچوں کو روزگار ملتا ہے جب آپ اچھا امیدوار وسندرہ جی جیسا مخمنتری تیہ کرتے ہیں تو کوئی گوپالگڑھ نہیں ہوتا ہے کوئی اقلیت کے نور پولیس میں ہمارے لوگ ایسے ہی کم ہیں اور ہمارے ہی لوگ کو شک گہلوت وردی میں جلوا دیتے ہو اور بات کرتے ہو سکلزم کی ہم بھولے نہیں ہماری قوم کے لوگوں کو یہ نام نے ہر سکلزم یہ سب سے بڑے نقصان کر رہا ہے ہمارے بچوں کو چاہیے پر کیپٹا انکم اچھا ہمارے بچے مدرسل میں پڑھیں گے دینی تعلیم حاصل کریں گے لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جیسے عصد صاحب کو بھی قرآن شریف پڑھنی آتی ہے اور شاہنواز حسین کو بھی آتی ہے لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے ہم انجینئر بھی بنیں گے ہم پروفیسر بھی بنیں گے ہم اس ملک کی تقدیر اور تصویر کو بنانے والے بھی بنیں گے بھائیوں اور بہنوں اس لئے میں آیا ہوں یہاں پسندرہ جی کی کانسٹیونسی میں آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ جھالاوار کے لوگوں آپ خوش قسمت ہیں جو بھسندرہ راج سندھیہ آپ کی اپنی ہم تو ان سے رشتہ تیسری پیڑی کا ہے راج ماتا جی مجھے نواب صاحب کہہ کر بلاتی تھی میں نے پہلی بار جب میں ان سے ملا میں نے کہا میرا نام سید شاہ شاہ نواز حسین ہے ان کو سننے میں لگا شاہ نواز کہا آئیے نواب صاحب اور بہت پریم کرتی تھی دوسری پیڑی وسندرہ جی کے ساتھ بھارت سرکار میں منتری رہنے کا سوابھاگ ملا ساتھ میں کام کیا اور تیسری پیڑی راجہ دشیند سنگھ جی ہمارے مطر ہے پارلیمنٹ ہمارے ساتھ میں کئی بار میں سوستا ہوں اور کن نگاہوں سے دیکھوں دشیند جی کو وسندرہ جی کے بیٹے کے طور پر دیکھوں گا راج ماتا کے نواسے کے طور پر دیکھوں گا یا شاہنباز حسین کے مطر کے طور پر دیکھوں گا لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ دشیند سنگھ ہمارے مطر ہیں اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا سانسد ہے جو آپ کے لیے روتا ہے آپ کے لیے جیتا ہے آپ کے لیے مرتا ہے اس لیے بھائیوں اور بہنوں راجستان کے اندر لوگ آئیں گے ترہ ترہ سے گمڑا کریں کہیں گے گجرات میں یہ ہو گیا اڑے گجرات میں ایک دنگا ہوا تھا ایک وہ دنگے کے دیکھ گالی لیکن پچھلے بارہ سال سے نہیں ہوا دنگا اس کی تعلیبی شاہنواز حسین کو دے دی یہ کانگریس سترہ ہزار دنگے کرانے والی کانگریس کس موہ سے اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہے نہرو جی کے زمانے میں دنگے ہوئے ہم تو نہرو جی پر آڑا اپنی لگاتے ہیں اندرہ جی کے زمانے میں یاد ہوگا عیدگاہ کہاں کا مراد آباد کا مسلمان جب عید کی نماز میں جاتا ہے تو صرف ایک رمال اور کنگھی اور توپی کے علاوہ کچھ اس کے جیب میں ہوتا نہیں یا تو فطرے کا پیسہ ہوتا ہے جو پہلے عدا کر کے جاتا ہے لیکن جلیاں والا بات کی طرح عیدگاہ کے گیٹ پر گولی گولی چلانے والی کانگریس براہ